گیارہ مئی دوہزار بیس سے انتیس ستمبر دوہزار بیس تک شنیدیو جو کی سوری پتر ہیں ویقتی کو بھوتکتہ اور سنگر سے باہر نکال کر نئی دشاہ دینے والے گرہے ہیں سفلتہ کیا ہے اور سفلتہ کو جیون میں کس طرح سے پچایا جائے اور اس کے بعد میں آگے بڑھا جائے اگر اسفلتہ ملی ہے تو اس سے ہم خود کو باہر کیسے نکالیں گے سویم کو جگجورنا اور منزل کی اور چلنے کے شروعات کرنا خود کو کرتب ونسط استطیوں کے ساتھ میں پرتیکشن پانا یہ سب کچھ شنیدیو کی ویبستاؤں کے ادھین ایک استر ماتر ہے جو گرہے نیایہ دیپتی ہے جب وہ وکری ہو جائے یعنی کی اُلٹی چال کے ساتھ میں چلنا شروع کرے تو گیارہ مئی سے جب سوری دیو بھی کرتکہ نکشتر میں پرویش کر جائیں گے اور ان کے پتر جب اپنی راشی میں رہتے ہوئے ہی وکرگت ہوں گے تو بارے ہی راشی کے مہانو بھاؤں کے لیے کس طرح کے فلافل سامنے آئیں گے اس کی چرچہ کرنا اتیادھک آوشک ہو جاتا ہے تو یہاں ہم راشیوار کرم کے ساتھ میں چرچہ کریں گے اور آپ سے ایک چھوٹا سا نویدھن بھی کروں گا کہ آپ بھی اپنی جنم بطرکہ کو ایک بار دیکھئے گا اور یہ جاننے کا پریاز کیجئے گا کہ شندیو آپ کے جنم کالی نستطیوں میں وکرگت تھے یا پھر اس سمیں مارگی استطیوں کے ساتھ میں سنچرن کر رہے تھے کیونکہ یہاں ہمیں پربھاہ دو استطیوں کے ساتھ میں دیکھنے ہوں گے جب بھی آپ اس کالکھنڈ کا ایک سویم کے لیے سمک گرفیویچن لے کر آگے بڑھیں گے تو اس کے دو سگریگیشنز رہیں گے پہلا یہ کہ آپ کے کنڈلی میں شندیو اگر مارگی ہیں اور ابھی جب وکری ہوں گے تو فلافل کس طرح کے رہیں گے اور دوسری استطی یہ کہ جب شنیدیو آپ کے جنم کالین عوستاؤں میں ہی وکری ہیں اور جب ابھی وکری رہیں گے تو اس میں فلافل کس طرح کے آئیں گے وشیش طور پر نتھن راشی، تولہ راشی اور ساتھی ساتھ میں دھنو، مکر اور کمب راشی جن کو ڈھائیا اور ساڑھے ساتھے کا کرمشہ ہے انترال چل رہا ہے ان کے لیے یہ ویچن تھوڑا سا اور زیادہ وشیشتہ بھرا رہے گا تو ہم شروعات کرتے ہیں میش راشی کے ساتھ میں آپ دیکھیں کہ دیو گروہ برہسپتی اتیچاری ہو کر دشم بھاو کے بیتر میش راشی کے لیے منگل پردان راشی کے لیے ٹینتھ ہاؤس میں ہی براجمان اور شنی دیو ٹینتھ ہاؤس میں ہی سوراشی استطیوں کے بھیتر براجمان جب گیارہ مئی سے وکرگت استطیوں کے بھیتر آ چکے ہوں گے تو آپ کے لیے کام کاجی جیون کے اندر جو بھی اوروت بنے ہوئے تھے اس کو دو طریقے سے آپ دیکھئے گا پہلے تو اگر آپ کی جنم کالین استطیوں میں شنی دیو وکرگت ہیں تو اس پوریشن کی ساتھ میں اور اس کے بعد میں جن مہالو بھاووں کے لیے مارگی استطیوں میں ہیں شنی دیو ان کو ایک الگ طریقے سے دیکھنا چاہیے دونوں کی ہی میں یہاں جانکاری الگ الگ دوں گا تو سربرطھم جن کے لیے شنی دیو وکرگت ہیں اور ابھی جب گیارہ مئی سے وکری ہو جائیں گے تو ان کے لیے فلافل کے اندر جو کام کاجی جیون ہے وہاں ایک تیورت آئے گی اور جو لمبے سمیسے آپ کے اٹھکے ہوئے کام کاج تھے اور روض بنے ہوئے تھے نوکری پیشہ جیون میں بارم بار آپ پریاس کر رہے تھے کہ ہم کو ایک پرموشن مل جائے چینج مل جائے کنطو وہ کسی نے کسی بجے سے اٹک رہے تھے شنی دیو جو کی مند چال کے عادیپتی ہیں دھیمی چال کے ساتھ میں چلنے والے ہوتے ہیں کنطو جیسے ہی وکری ہو گئے تو وہاں پر ان کے فلافل میں ایک سپیڈ اپروچ دیکھنے کو ملتی ہے یعنی کی ایک الگ رفتار دکھائی دیتی ہے تو آپ اگر یہاں پر پریاس کرتے ہیں تو وہاں ایک بیٹر اپروچ آپ کے لئے رہے گی تو وہیں زمین سمبندھی اور وشیش طور پر کوئی بھی پرانی زمین کے ساتھ میں آپ کی سودے باجی اٹکی ہوئی تھی کلیریٹی نہیں آ پا رہی تھی یہ سمیہ انترال وہاں پر بھی آپ کو ایک بیٹر لیول دینے والا رہے گا اگر آپ کسی بھی ایسے کارے کے ساتھ میں جڑاو رکھ رہے ہیں جہاں پر استعیتو کے ساتھ میں کارے چلتا ہے لمبی عوضی کے لئے پوریشنز چلنے والی ہوتی ہے دھنا گمنگی سوچنائے یہاں ملنے والی رہیں گی ویدیش میں اگر آپ کسی بھی تقنیق سمبندھی کامکاش کے ساتھ میں جڑاو رکھتے ہیں تو وہاں پر بھی شنیدیو کا جو یہ وق رگت انترال ہے ایک بینیفٹ کی پوریشن آپ کو لے سکتا ہے وہیں یہ دیکھئے آپ کہ جب بھی شنیدیو گوچر میں دشم بھاو میں بیراجمان ہو دسوی درستی سے سپتم بھاو گرہست بھاو کو دیکھ رہے ہوں وہاں کوئی بھی اولجن تھی سپریشن تک کی پوریشن آ چکی تھی یا پھر کسی بھی رشتے کی جڑنے کی شروعات ہو رہی تھی اور وہ بار بار ٹوٹنے کی اور جا رہا تھا چوبیس جنوری دوہزار بیس سے ہی یہ استطیاں اگر سامنے تھی تو یہاں آپ کے سمکش سولیوشن آ سکتا ہے تو وہیں اگر آپ کی کڑلی میں جن مکالین استطیاں میں شنیدیو اگر مارگی پوریشن میں ہے تو آپ یہ دھیان رکھئے گا کہ جو بھی اوپری استر کے عدیقاری ہیں ان کے ساتھ میں کسی بھی طریقے کا کلیشز کا موڈ نکل کر نہیں آئے سرویس انڈسٹری کے ساتھ میں آپ جڑاب رکھ رہے ہیں تو جو بھی آپ کا کامکاج ہے اس کی ایکاؤنٹیبلیٹی پورے طریقے سے آپ کے ہاتھ میں رہے میں آپ سے یہ نمبر نیویدن ضرور کروں گا کہ 29 جون دوہزار بیس جب تک دیو گروہ برہسپتی اتیچاری ہو کر شنیدیو کے ساتھ میں براجبان ہے نئے نیویش کی استطیوں سے آپ کو بچنا چاہیے یہاں پہ کوئی بھی ایسے ویعی کی اور نہیں جائیں جہاں آپ کے لئے کرسٹل کلیر اپروچ نہیں بنی ہوئی ہے اس بات کو بھی ایک سپیسیفک فریم میں نوٹ کر کے چلیے گا چرچہ وہیں اگر ورشب راشی کی اور لے کر جاؤں تو آپ دیکھیں کہ بھاگ گی بھاو کے بھیتر شکر پردان راشی اور شکر لمبے سمیلترال تک اپنے ہی راشیستان کے بھیتر بنے رہیں گے اور یہاں نائن تھاوس کے پوریشنز میں شنیدیو اور دیو گروہ بریسپتی دونوں ہی راجمان ایک گرہ نیچست استطیوں میں دیو گروہ بریسپتی تو وہیں شنیدیو یہاں بھاگ گی بھاو کے بھیتر اپنی ہی راشی میں جب وکرگت ہو جائیں گے اور جن بھی مہان بھاووں کے جنمک کالیم استطیوں میں وکرگت ہیں ان کو بھاگ گی کا اچھا کاسا سپورٹ ملتا ہوا دکھائی دے گا جو پراکرم میں کسی بھیکتی وشیش کی وجہ سے بار بار ایک دوراو نکل کر سامنے آ رہا تھا وہاں پر آپ کے لیے ایک سپیسیفک کلیریٹی رہے گی کینٹو آپ کو جو ایک طرح سے کٹم بیجن ہوتے ہیں یا مطر ہوتے ہیں ان سے اُلجنے سے بچنا چاہیے میں یہ بھی آپ سے نمبر دیویدن کروں گا کہ آپ کسی بھی کام کاج میں نیا انیشیٹیو لینا چاہتے ہیں اور اپنے میڈ پوٹیز کے اندر ہیں میڈ ففٹیز کے اندر ہیں جہاں سے اگلے پندرہ سے بیس ورش تک اسی کام کاج کے ساتھ آپ آگے چلنے کی منشاہ رکھتے ہیں اس لہٰذا بھی شکر بردان راشی کے مہانو بھاووں کے لیے انیشیٹیو لینا بہت زیادہ اچھا کہا جا سکتا ہے آدھیاتمک چنتن ورشب راشی کے مہانو بھاووں کو اس بات کا وشیش طور پر دھیان رکھنا چاہیے پرتیک ویکتی جب تک سوتانتر سانس کے ساتھ اس دنیا میں ویدیمان ہے خود کے لیے materialistic gain کی چاہ رکھتا ہے کنٹو اس سے اُلٹ جب ہم آدھیاتمک ایک طرح سے چنتن کو یا spiritual progress جس کو اس آدھونے کیوں کے امدر ایک نئی definition کے ساتھ میں منا گیا ہے اس کو بھیتر تک جگہ دیتے ہیں تو شنیدیو اور دیو گرو جب یہاں ساتھ میں براجمان رہیں گے spiritual progress بھی بہت اچھے سے سامنے آپ آئے گی تو وہیں آپ اگر نوکری پیشہ جیون کے ساتھ higher education کی اور جانا چاہتے ہیں یہ سمیں انترال آپ کو بہتر پرنام دینے والا ہو سکتا ہے تو وہیں اگر جن مکالین ستیوں میں شنیدیو اگر مارگی اور جب ابھی 11 مئی سے اگر آپ کے لئے اس پریم کی بات کی جائے تو بہت زیادہ بھاگ کے بھروسے رہنے سے آپ کو بچنا چاہیے پرثم ستی تو یہ آپ گوھر کر کے چلیے گا اس سمیں جواب میں کسی بھی طریقے گا کوئی لیوکریٹیو آفر آتا ہے اس کی acceptability کو ہم کم کر کے ہی آنکھیں کہ جیون کے اندر استھائیتو کی آوشکتہ کتنی ہے اور جیون کے اندر ہم کو تیزی کی درکار کتنی ہے پرتی اکشن اور پرتی ایک امر کے ایک الگ ستر کے اوپر ویکتی کی سوچ بدلتی ہے جب آپ اپنے میٹ وینڈیز کے اندر ہیں تو وہاں آپ جواب میں رسک لینے کی اور جا سکتے ہیں کنٹو میں یہاں پر بھی آپ سے یہی نیویدن کروں گا کہ ایسے پریورتنوں کی سویکار اکتی کو کم کر چلیے گا سرو برثم جب ڈھائیہ کا انترال جیون کے اندر چل رہا ہو دیو گرو برہس پتی 29 جون تک 12 بھاو کو دیکھ رہے ہوں تو ایسے سمیں انترال کی بھیتر ویکتی کو ایک clarity لے کر چلنی چاہیے اگر شنی دیو کی اسططیاں آپ کی جنم کالی ستر کے اوپر وکرگت ہے تو ویدیش سمبندی کسی بھی کام کاج میں تھوڑی بہت risk لی جا سکتی ہے financial gain کی اور آپ جانے کی شروع کر سکتے ہیں تو وہیں کٹم جنوں کا سہیوگ بھی رہے گا کسی نئے product کے اوپر یا کسی نئے innovation کی اور آپ لمبے سمیں سے پوری جدو جہد کے ساتھ چل رہے تھے جس میں ابھی تک ہم کو ایک crystal clear frame نہیں مل پائے تھا یہ سمیں انترال آپ کو وہاں پر سفلتا کی اور لے ساتھ چلنے والی رہیں گی جو بھی خرچے بنے ہوئے تھے وہاں پر روک تھام تو کوٹ کچھاری سمبندت کسی بھی معاملات کے اندر آپ الجھے ہوئے تھے اس اس طر پر بھی یہاں ریلیف ملنے کی پوریشن ہے وہیں اس کے اگر جن مکالین ستتیوں میں شنیدیو مارگی اور جب گیارے سے 29 ستمبر 2020 ارثار جو گیارے ہے مئی سے لے کر 29 ستمبر تک کا سمی انترال جو ورش 2020 کا ہے اس سمی کی ستتیوں کے اندر آپ کسی بھی لمبے سمی تک چلنے والے روک کی پوریشن سے خود کو سابدھان رکھ چلیے گا دیکھئے گھٹیا سمبندی ستتی جہاں پر استی اور وائیو دونوں کی پوزیشن سے چلنے والی ہوتی ہے تو وہی پر کئی بار وقت اندر کی ستتیوں میں آتا ہے انگزائیٹی ایشوز کے ساتھ چلنے والا ہوتا ہے سویم کی ہیڈن پوزیشن سے ہی جو باتیں بہت تر طور پر کرنا چاہیے ہنمنت اپاسنا اور گنپتی ارادنا اپاسنا یہاں بہت زیادہ مہت پون آپ کے لئے کہی جا سکتی ہے جہاں بہت زیادہ اسپسٹتہ آپ کے لئے ہو وہی پر کسی کام کاج میں آگے بڑھئیے گا انیتہ اپنی رفتار کو تھام کر رکھنے کا پریاس کرنا چاہیے دیکھئے 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 جب دیو گروہ بریسپتی اور شنیدیو بیراجمان ہو جائے گیارہ مئی اور چولہ مئی دونوں ہی گرہ کرمشہ جب وکرگت ہونے والے ہو جائیں تو سرو برثم جن کے جنم کالی ان شنیدیو وکرگت ہیں ان کے لیے یہ ایک طرح وشلیشن اور اس کے بعد جن کے مارگی پوریشن میں ہیں ان کے لیے وشلیشن ویابارک جیون کے مدر جو بھی استhrت رہے کام ہے جہاں بھاگ گی کا کے اندر کوئی بھی نئی شروعات کرنے کی اور جانا اور اس شروعات کے ساتھ میں چلتے ہوئے خود کو ایک نئے لیول کے اور لے جانا یہ پوریشن ایک بہت کرسٹل کلیر اپروش کے ساتھ رہے گی کنطو ٹیکنولوجی اس کاریر میں آپ کو ضرور انفیوز کرنی چاہیے کورٹ کچہری سمبندت کوئی بھی معاملہ چل رہے تھے بیابارک جیون کے اندر کسی ویکتی وشیش کی اور سے دھراؤ سامنے آرہا تھا یا پھر وہ ایک طرح سے ہمارے لیے کومپیٹیٹر کی شکل لے دشمنی نبھار تھا وہ لوگ بھی سمیں انترال میں سائیڈ لائن ہو سکتے ہیں ویابارک جیون کے ساتھ میں چلتے ہوئے آپ اگر کوئی بھی نئی بزنس پارٹنرشپ کو جگہ دینا چاہتے ہیں یا کسی ویکتی وشیش کے انبھو کا فائدہ اٹھا کر اس کو اپنے ویابار میں جوڑ دے کی منشا رکھتے ہیں تو یہ سامر تھے کہ استطیوں کو آپ کے لئے نرمت کر رہا ہے جو گرہست جیون کے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے کلیش چل رہے تھے اور وہ سمادھان کی اور نہیں جا پارے تھے فرسٹریشن دھیرے 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 بڑھ رہی ہے اور وہ من کے بھی ترے گھوٹن کو پیدا ستیوں میں وکر گت ہیں تو یہ سامنے آ سکتی ہے یعنی کی سولیوشن اور وہ بھی تورید گتی کے ساتھ میں ملتے ہوئے سمادھان آپ کے سمکش رہیں گے بھاو ناتمک آویگ میں آنے سے آپ کو یہاں بچنا چاہیے تو وہ پر اگر شنگ دیو جن مکال ستی ستیوں میں رہیں خود کو ری اکٹیو کرنے سے بچیں اور یہ جو گیارہ مئی سے 29 ستمبر تک سویان ترال ہے سویان کو پرتی ایک دیو یہ کہنے کا پریاست کرنا چاہیے کہ ہم پورے طریقے سے دھیر روان ہو کر چل رہے ہیں یہاں کسی بھی طریقے کی جلد باجی نہیں دکھائیں گے اور پرتی ایک دن اپنا جو listening mode ہوتا ہے اس کو ہی on رکھیں گے جہاں پر کچھ کہنے کی آوشکت ہیں اور بہت زیادہ ضروری ہے پوری convincing power کو اپلائی کر کے اس بات کو رکھیں گے انتھا ہم شان تچت ہو کر ہی رہیں سمبندی روگوں کا تھوڑا سا زیادہ خیال رکھنے کی یہاں requirement آپ کو رہے گی سنگ راشی سرب برثم آپ یہاں پر دیکھئے کہ کوئی بھی رن سمبندی پریشانیاں بنی ہوئی تھی اور شنیدیو جنم کالین ستیوں میں اگر وکر گت اور ابھی پھر سے جب 11 ہو جائیں گے تو اس کا سمادھان آپ کے سمکش آئے گا کرز سمبندی ستیوں سے مکتی کے سمادھان ہے وہ یہاں آپ کے سمکش نکل کر آسکتے ہیں جو پرانے اور گمبیر روگ لمبے سمیہ سے پریشان کر رہے تھے جس کی وجہ سے من کے بیتر ایک گبرہ تھی اور ہمارے پورے ہی پریوار جن ایک ٹینشن کے ساتھ میں چل رہے تھے یہ سمادھان اوش امبھاوی طور کے اوپر آپ کے سمکش رہیں گے تو وہیں جو ایک طرح سے شترو ہنطہ اسططیاں بننی چاہیئے جب دیو گرو برہیس پتی بھی سکس تاوس کی پوریشن کے ساتھ میں براج مان ہو اور یہاں جب ہم سوری پردان راشی کی چرچہ کر رہے ہوں تو دو نرنائک پوریشن نکل کر آتی ہے ایک تو ویکتی ڈپلومیسی کے ساتھ میں جو بھی اپنے جیون کے اندر شترو پنفیو ہیں ان کو سائیڈ لائن کرتا ہے تو دوسرے آدھار پر آپ یہ بھی دیکھئے کہ جن سے ڈائریکٹ ہمارا کام کاج پرتی ایک دن رہتا ہے ان سے بھی چرچہ کر سما دھان کے اس تر کو اگرسر کرنے والا ہو جاتا ہے اور وہیں آپ کا نوکری پیشہ جیون چل رہا ہے تو اس سمیہ انترال کر اگر 29 ستمبر کے مدھی آتا ہے آپ کو اپنی سویکار رکھتی کے ہائر نوڈ کے ساتھ میں ضرور چلنا چاہیے یہ آشا اور اپیکشا آپ اپنے من کے بہتر بہت گہرے سے سماہت رکھ چلنے کا پریاس کرتے چلے جائیے گا وہیں جن مکالین ستیوں میں شنیدیو مارگی اور ابھی جب وق رگت پوزیشن کے مدر رہیں گے تو وات سمبندھی روگوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنے کے ریکوائرمنٹ اور ساتھ ہی ساتھ میں جو مانسک ویائے چنتاؤں کو بڑھانے والا ہوتا ہے اس سے بھی جتنا خود کو آپ دور رکھیں گے اتنی ہی بیٹر پوزیشن سویم کے لیے کریئٹ کرنے والے رہیں گے کٹم بھی جنوں کے ساتھ مات پتا کے ساتھ کسی بھی طریقے کا کوئی دوراب نکل کرنی آئے یہ بھی سمیہ کی عوضی میں آپ بشیش طور پر نوٹ کر چلیے گا کنیا راشی سربرطم جو بھی مانبھاو تکنی کی شکشہ کے ساتھ میں جڑا رکھ رہے ہیں تو ان کے لیے جو یہ 11 مئی سے سمیہ انترال آ رہا ہے 39 جون تک کی سمیہ عوضی کے اندر آپ کی ایکا گرطہ بہت اچھے سے بنی رہے گی اور جب بیکتی سکھ شا کرتے کرتے ہی کئی نئے آئیڈیاز کے ساتھ میں چلتا ہے کئی نئی انوویٹیو پوزیشن کے ساتھ میں چلتا ہے یہ سمیہ انترال اس اور آپ کے لیے اشارہ کرنے والا رہے گا اگر آپ لمبے سمیہ کی عبدی کے اندر شیئر مارکٹ میں کوئی بھی نویش کرنا چاہتے ہیں تو بدھ بردان راشی کے جات اس اور گنت بیشیل ہو سکتے ہیں گرہست جیون کے ساتھ اگر آپ کو کسی بھی کام کاج شروعات کرنی تھی اور آپ لمبے سمیہ سے کوئی بھی موقع تلاش رہے تھے کہ ہاں اس سمیہ عبدی کے اندر اس کی شروعات کی جائے ہم نے پورے طریقے سے ریسرچ کر لی ہے اور اب ہم کو آگے بڑھنا ہے تو اس لہٰذا یہ سمیہ عبدی آپ کے لیے بہتر رہنے والی ہے اس بات کو بھی آپ نوٹ کر چلیے گا تو وہیں پر جو پرانے روک ستا رہے تھے اس میں بھی سمادھان کی گنجائشیں آپ کے لیے نرنتر طور کے اوپر بنی رہے گی کہیں پر بھی ویاکل ہونے کی آوشکتہ آپ کو نہیں ہے اور اب جب وق کر گت ہوں گے تو اس ٹائم فریم کی پوریشنز کے امدر ایک بات جو مہت پور طور کے اوپر نوٹ کرنے لائک رہے گی وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کشمتہوں کا آنگلن کرنے کے اندر کہیں پر بھی گلتی نہیں کریں جہاں پر بھی مہت پور کمیٹمنٹ تائم لائن کے ویس پر کرنا ہوتا ہے کئی بار ویکتی اس کے اندر دوخہ کھا جاتا ہے اور ایک طرح سے جلد باجی میں ایسے کمیٹمنٹ کر جاتا ہے جو اس کی ساکھ کے اوپر ایک پرشن چند لگا دیتے ہیں ایسی ساری ہی استطیوں سے آپ کو سابدھان رہنے کی درکار رہے گی اس سمیہ کی اوضی کے اندر آپ انشاشن کے ساتھ میں جو ریگولر ویس کے اوپر چلنے والی ایکسر سائز ہوتی ہے بھاگ کے بھروسے کوئی بھی نرڈے لینے سے بچنا چاہیے تو وہیں چرچہ تولہ راشی کی سر اوپر تھم یہاں آپ دیکھئے کہ جو یہ دھائیہ کا انترال آپ کو چل رہا ہے جنم کالین ستیوں میں وکری ہیں شنی دیو اور ابھی بھی جیسے وکرکت ہو رہے ہیں تو جو بھی نیٹیو کے ساتھ میں چنتائیں بنی ہوئی تھی اس میں سمادھان آپ کے سامنے رہے گا کرم میں جو ایک اویوستت کرنے والی اپروچ تھی اور 24 جنوری 2020 سے لگا کر ابھی تک نئے آئیڈیاز سامنے آ پاتے تو جو یہ 11th of may کا ٹائم آ رہا ہے یہاں آپ خود کے لیے سمادھان پرابط کر کے نئے اسطر کے اور اگرسر ہونے کا کار نرنتر طور کے اوپر کر سکتے ہیں پتا کے ساتھ کسی بھی کام کاج کے اندر آپ سنلگ نہ تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ لمبے سمیہ تک میں یہاں پر اپنی اسططیوں کو اسطر نہیں رکھ پاؤں گا ہو سکتا ہے کہ کسی نئے بزنس کی اور جانا پڑے تو یہ سمیہ آپ خود کو بہت اچھے سے ایک پیشنس کے ساتھ میں لے چلیے گا 11 مئیس 29 ستمبر تک کا سمیہ آپ کو اس بھیا پار کے اندر جو آپ کا پشتینی سطر کے ساتھ میں یا پتا کے سمیہ سے جو کام کاج ہے وہاں سفلتہ اور ایکسپٹی بلیٹی دونوں کو ہی دینے والا ہوگا جو بھی مہان بھا سنائیو تنتر کی نربل تا کے ساتھ میں پر اگر شنیدیو جن مکالین ستیوں میں مار گی اور جب ابھی وق رگت پوزیشنز کے اندر چلنے والے رہیں تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگیاد بھائے ستا سکتے ہیں کسی بھی طریقے کا مہت پورن رن اگر اس پست ستتیوں کے ساتھ میں لینا ہے تب ہی جائیں جہاں پر کئی بار ہم ایزمشنز کے ساتھ میں چلتے ہیں کسی وقتی نے کہا کہ ہم یہاں پر انویسٹ کریں کچھ سمیں بعد میں یہ پیسہ اس طرح سے بڑھے گا اور اس کے بعد میں اس کام کر چلیے گا ورشت چک راشی جو ساڑھے سانتی کے پربھاو سے مکت ہو چکی راشی ہے اور اب نیسرگ طور کے اوپر شنیدیو کا جو پربھاو ہے آپ کو پراکرم بھاو کے ساتھ میں مل رہا تھا سرب پر اگر جنم کالی مستطیوں میں شنیدیو وکر اور ابھی بھی جیسے گوچر میں پھر سے وکری پوزیشن میں رہیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پراکرم میں یہاں بردی رہے گی جہاں ودروہ کی آوشکتہ کام کاجی جیوان میں ہے وہ سمرت پوزیشن کے ساتھ میں رہے گا کہیں پر بھی نوکری پیشا جیوان میں کوئی شنشا چل رہے تھے یا پھر کوئی ایسی استطی آ رکھی تھی کہ آپ کو چینجز کی اور جانا پڑے گا آپ ایسے کی پوزیشن کو ہولڈ کیے ہوئے وقتی وشیش ہیں جن کا آدھار اس ارگنائیزیشن میں بہت زیادہ میتوپون ہے تو آپ کو یہاں سپسطیت رہے اس کا بینیفٹ بھی آپ کو نیرنتر طور کے اوپر رٹھانا چاہیے اور بڑھتے چلے جانا چاہیے مطروں اور بھائیوں کا سمرت سی یوگ یہاں پر رہے گا تو ادھکار کے ساتھ آپ کو کوئی بھی بات چیت کہنا چاہتے ہیں اس حساب سے بھی اس سمیں کی ستتی کو بہت زیادہ بہتر آپ کے لئے کہا جا سکتا ہے وہیں آپ یہ بھی دھیان رکھئے گا کہ ری اکٹیو پوزیشن سے بچیں جہاں پر ہم معلوم ہے کہ ہم بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں وہاں ہم آویش میں نہیں آئیں وہاں ہم کسی بھی وقتی بشیش کے ساتھ میں ایسا دورا اتپن نہیں کریں کہ جس سے اس رشتے کو رپیئر کرنے میں ہی سمیں لگ جائے اور یہ بہو ملی سمیں جو ہم اپنے کام کاج کے اندر لگا سکتے تھے خود کو ایک سٹیپ پیچھے لے کر آنے کا ہم کارے کریں ایسے ستتیوں سے بچنا چاہیے تو وہیں اگر جن مکالین ستتیوں میں شنیدیو مارگی اور ابھی جب وقت رگت ہو جائیں تو آپ اپنی لائیل پوزیشنز کے مادیم سے ہی جس بھی کام کاج کے اندر ہیں وہاں بہتر طریقے سے چل پائیں گے کمفرٹ زون کو چھوڑ کر لمبے سمیں سے ایک جوب کے اندر جڑا رکھ رہے ہیں لمبے سمیں سے ایک ویابار کے اندر چل رہے ہیں ایک کمفرٹ زون بن چکا ہے کنطو ابھی کے اس سمیں انترال کے اندر اس کمفرٹ زون کو چھوڑ کر پھر سے سمیں کی قطعیدھیوں کا پالن کر چلنا اپنی استطیوں کو پھر سے اکشون رکھ کرنا یہ سب کچھ مہتی ذمہ داری آپ کی یہاں پر رہے گی اس بات کو بھی غور کر چلنا چاہیے اس بات کو بھی آپ سمرتیوں میں رکھئے گا تو وہیں دنور آشی کی اگر میں چرچہ کرتا ہوں ساڑھے ساتھی کا لاسٹ مگرسر ہیں تو یہاں سب سے پہلے آپ کے لئے دھنا گمن کی سوچنائیں سامنے آنے والی ہو سکتی ہے دیکھئے آپ کو اس بہشہ کے آدھار پر لگے گا کہ جو یہ جنم کالین مارگی استطیان ہے یہ الجھانے کا کام کر رہی ہے آپ یہاں پر تھوڑا سا crystal کے جنم پتری کی جو جنم کالین استطیان ہے اس میں اگر شنیدی وقرگت اور ابھی پھر سے جب 11 مئی کے بعد میں وقرگت ہو چکے ہوں گے تو یہ آپ نوٹس کر کے چلیے گا کہ آکسمک دھنلاپ کی استطیان کٹم بھی جنوں کے ساتھ میں کسی بھی کام کاج کے اندر لمبے سمیں سے اٹکا ہوا پیسہ شنیدی مند چال کے آدھ پتی ہیں اور جب وہ سیکنڈ ہاؤس کی پوزیشن کے اندر ساڑھے ساتھی کا لازٹ فول لے کر چل رہے ہوں دیو گرو بریس پتی جو کی دو تیو کار کار دی پتی ہو جاتے ہیں فائنینشل گین کی پوزیشن کو کرنے والے ہوتے ہیں اور وہی فائنینشل گین جب دیو گرو بریس پتی وق کر گت ہوتے ہوئے کرم بھاو کو دیکھنے والے ہوں گے تو آرث شیل ہونے والی پوزیشن جس کے ساتھ میں یش اور مان کا جڑاو پورے طریقے سے رہتا ہے وہ اسپسٹ درستی گوچر یہاں پر رہے گا کینطو وانی کے اوپر نیان ترن اسطح کر کے چلنے کی ریکوائرمنٹ آپ کو پورے طریقے سے رہے گی یہ بھی دھیان رکھئے گا کہ پیترک سمپتی کے امدر کوئی بھی بیوات چل رہا ہے تو 18 جون تک رکھئے گا کہ مات اسطح کے ساتھ میں کوئی بھی کام کا چل رہا تھا وہاں ہم ایک دھیمی رفتار کو رکھ کر چلنے والے رہیں اگیاد بھے کی استطیاں جہاں پر بھی پنپتی ہے اس کو پورے طریقے سے نیان ترن میں ہی رکھا جائے تو زیادہ بہتری ہمارے لیے بنی رہے گی کوئی بھی پرانے رشتے کے ساتھ میں ایسی کوئی پوریشن نکل کر آ رہی ہے جو ایک ڈاؤٹ فول اپروچ کے ساتھ میں چل رہی ہو یا پھر وہ کہیں نہ کہیں ویقیت ستر کے اوپر ہمارے جیون کو پریشان کرنے والی ہو اس حساب سے بھی آپ کو سنبھل رہے گی رہی ست جیون کے ساتھ یہاں ایک پر بیس کے اوپر سمیہ دینا اور ان کے ساتھ میں پرتی ایک وشائی کی چرچہ کرنا بھی بہت زیادہ مہت پورن آپ کے لئے رہے گا مکر راشی جہاں شنیدیو سویم راشی سثان کے بھی تر ہی بیراج مان سویم کی راشی اور وہیں شنیدیو جب بیراج مان رہے دیو گرو ریس پتی نیچ ست ست 29 جون تک ان کے ساتھ میں بیراج مان رہے تو ایسی ست ست تیو کے اندر ویکتی کے سنگرش میں ایک تیورتہ آتی ہے اب اس چنیدیو جنم کالیم ست ست یوں میں اگر وکری ہیں اور ابھی فرس جیسے وکری ہو رہے ہیں تو اس سمیے کی عوضی کے اندر 29 ستمبر تک کے اندر جو بھی سنگرش آئے ان کو سہر سویکار کر کے آپ کو آگے بڑھنا گرہست جیون کا پون گروپ سے جب سپورٹ ملاوا ہو بھاگ کی ست دیو گرو بری سپتی کے نووی درستی کی بجے س س س س س س س درستی درستی گوچر دیکھا گیا ہے تو اس بات کو آپ پون روپ سے اپنے جیون میں انگی کار کر کر چلیں اور جب شنی دیو تیسری درستی سے پراکرم بھاو کو دیکھ رہے ہو تو بیکتی کو سنگٹت طور پر بھیتر کی ارجا کے ساتھ میں پراکرم دیتے ہیں کئی بار بیکتی وانی کے ساتھ میں پراکرم دکھاتا ہے اور کئی بار بیکتی اپنے کرم کے ساتھ پراکرم دکھاتا ہے یہ استطی آپ کو کرم کے ساتھ میں پراکرم کی اور لے کر جانے والی استطی کو نرمت کر رہی ہے تو وہیں شنیدیو اگر جنم کالی استطی میں مار گی اور اب جب وقت رکھت ہو جائیں گے تو آپ اوور کونفیڈنس کی پوزیشن سے بچیے گا کوئی بھی وقتی وشیش آپ کے سمکش آفر جانا چاہتے ہیں جس میں پروفائل چینجز ہوں اپنے کام کاجی جیون کے پریورتن سامنے آئے ان سب میں ہی ہم کو تھوڑا سا رکھ کر چلنے کا پریاز بھی کرنا چاہیے کوم راشی سربر سانتی کا پر شروع ہو چکا ہو اور شنیدیو کی راشی کی پوریشن کے اندر ستتیاں ہو تو ویکتی کو ایک بات سرب سادھرن طور کے اوپر دھیان رکھنی چاہیے کہ جو لمبے سمیہ تک چلنے والے روگ ہوتے ہیں ایسے سمیہ ودی کے اندر ایسے روگوں کی شروعات ہو سکتی ہے اس سے آپ جتنا سویم کو بچا کر چلیں گے لیوکریٹیو آفر سامنے آ سکتے ہیں جس پر من کئی بار للچانے والی ستتیوں کی اور جائے گا کینطو آپ سے یہ نفیدن ہے کہ جب تک آپ ایک دم crystal clear approach کے اندر نہیں ہو کسی بھی position کو سوی کار کرنے کی اور نہ بڑھ ہے تو وہیں کوئی بھی رن اگر آپ کو لینا ہے سپسٹ ہوں یا پھر کسی کام کاج میں clarity بنی ہو تب ہی اس اور جانے کی شروعات آپ کو کرنی چاہیے جو شتروت ستتیاں نرمت ہو کر کئی بار ویکتی کو پریشان کرنے والی ہوتی ہے وہ پونڈ روپ سے سائیڈ لائن رہے گی وہ کے لیے شنیدیو مارگی اور ابھی جب وکر گت ہو جائیں گے تو آپ یہ دھیان رکھئے گا کہ جھدھن آپ نے ارجت کیا ہے ساڑھے ساتھی کے پرثم پرواز کال کے اندر شنیدیو جب وکر گت ہوتے ہیں تو ایسی ستتیوں کے اندر ویکتی جمع پونجی کو کئی یہاں ہم شروعات کرتے ہیں چرچہ کی نین راشی کے ساتھ میں جن مکالین ستتیوں میں اگر شنیدیو وکر گت اور ابھی جیسے 11 مئی سے 29 ستمبر تک وکری رہیں گے تو اس پورے ہی فریم کے اندر آپ کے لیے دھنا گمن کی ستتی شیئر مارکیٹ سمبندی کوئی بھی نیویش ایک بیٹر لیول کے ساتھ میں آپ کو لے کر چلے گا سنتان پکش کے اور سے سخد خبریں ملنے کی پور زور طریقے سے امید رہے گی تو وہیں یانترک ودھیا کے ساتھ ٹیکنیکل سبجیکٹ کے ساتھ میں آپ کی سکشہ چل رہی ہے اور اس کے بعد شوروات کی اور بھی آپ آگے بڑھ نے کی تیاری کر سکتے ہیں اس بات کو سمرتیوں میں رکھ کر چل چاہیے آپ کو وہیں کر مصمبندی پوریشنس بہت بیٹر لیول کے ساتھ بنی ہوئی ہے بھاگ گی کا بھی اپکشت سیوگ رہے گا تو وہیں جن مکالین ستیوں میں شنیدیو اگر نمارگی پوریشنس میں اور ابھی جب وقت رگت ہو چکے ہوں گے تو اپنی شمتاؤں کے آنکلن کرنے میں کہیں پر بھی آپ گلتی نہیں کریں کوئی بھی نیا نیویش ویابارک جیون میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو خود کو تھوڑی سی controlled approach کے مدر بھی لے کر چلنا چاہیے آپ کو ساتھ ہی ساتھ میں hidden problems اس level پر ستانے کا کام بھی کر سکتی ہے تو یہ تھا شنیدیو کا وقت رگت پر جو کی 11 مئی سے 29 ستمبر 2020 تک بنا رہے گا آپ اسی حساب سے اپنے کام کاجی جیون کی پلاننگ کرتے چلے جائیں تو وہیں شنیدیو جنید جو بھی اپائے ہیں ایسے پریورتن کے سمیں وشیش طور پر ان اپائیوں کو دورانا چاہیے ہم ایسی ہی جانکاریوں کے ساتھ میں حاضر ہوتے رہیں گے دھنیواد اور ہردائے سے آبھار